بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا حالانکہ زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور اسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شکوا کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں نے میری قدر اس طرح نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا ناظرین یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اب لوگ اپنا سارا فری ٹائم سوشل میڈیا پر ہی ضرب کرتے ہیں اور اگر کسی نام نیاد مولانا کا کلپ سامنے آ جائے تو بغیر کسی تحقیقی اندہ دن اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں حالانکہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے حقیقت میں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ شیطان کے نمائندے بن کر اسلام کی جنہیں کاٹنے میں مصروف ہیں انہی میں سے ایک یونسل گوھر بھی ہے یہ شخص جس طرح کے اقائد رکھتا ہے اللہ کی قسم ایسے اقائد کسی مسلمان کے نہیں ہو سکتے اس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا پیر ریاض گوھر شاہی ناؤس بلہ مہدی ہے اور دنیا سے پردہ فرما چکا ہے انقریب مہدی بن کر دنیا میں آئے گا اس کے علاوہ اس کا ماننا یہ ہے کہ ریاض گوھر کا نام سورج چاند اور ہجرہ سوت میں آیا ہے ناظرین اس کے علاوہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ناؤس بلہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنی صورت میں بنایا ہے اور ایک دن اللہ کا دل چاہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں تو سامنے اکس پڑھا وہ اکس روبنگی اور ورون نبی علیہ السلام کی تھی استغفر اللہ ماز اللہ جیسا اللہ ویسے زور پاک جس نے زور پاک کو دیکھ لیا گویا اس نے اللہ کو دیکھ لیا ایک حدیثیف میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شگل میں بنایا ہے بقیدہ حدیثیف ہے جنہ مردی چوٹ مار لو تو ہموں کسی نے ڈکڑا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا تو میں دیکھوں میں کیسا ہوں جس طرح میں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے میں اپنا حلیہ تو دیکھوں شیشے میں جب اللہ کو خیال آیا میں کیسا ہوں دیکھوں تو سی سامنے اکس پڑا جو اکس پڑا وہ روح بن گئی ناظرین اس کے علاوہ انہوں نے اللہ کی شان میں ایسی خستاخیاں کی ہیں کہ میں اپنی زبان سے دہران نہیں سکتی آپ خود ہی دیکھ لیں یہ ہے انقلاب روحانی جس دل پر نظر گوھر شاہی ٹک گئی وہ گوھر شاہی کے قدموں سے ایسا چمٹا کہ اس کو تو رب بھی اپنی ہٹا سکتا یہ ہے انقلاب روحانی جس کے دل پر نظر گوھر شاہی ٹک گئی اب تو زمین اور آسمان کی کل طاقتیں اس کے قدموں کو ہلا نہیں سکتی کس کو جس کے دل پر نظر گوھر شاہی ٹک گئی جس کے دل پر نظر گوھر شاہی گر گئی جس کے دل پر نظر گوھر شاہی سما گئی کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے ذہنی مریض ہے سائکو میں بہت یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ نقطہ ہے بڑے خور سے سننے والا کہ حسین کو شہید کرایا گیا ان کی آل کو شہید کرایا گیا اور جس شخص نے ان کو شہید کرایا ہے اس کے بارے میں اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ ان کو دہا نہیں ہو سکتا ہے ہم معاف کر دیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ معاف کر دیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نہیں کرایا ہے آپ کے کیا انٹرسٹ ہے یزید بن مابیہ سے اتنے مہربان ہو رہے ہیں آپ کی محبوب کی اولاد کو قتل کر دیا انہوں نے آپ کو اب یاد آ رہا ہے غفر و رعیم ہونا اپنا محمد کی آل کو شہید کر دیا انہوں نے اور آپ اپنی غفر و رعیم ہونے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں صرف کسی بہنچوت کو معاف کرنے کے لیے غفر و رعیم ہونا ہے آپ نے اور بھی بہت گانٹو ہیں دوریا میں ان کے اوپر یہ پریکٹس کریں غفر و رعیم ہونے کے زفت استغفراللہ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہ لوگوں کو ہدایت دے آمین ناظرین آپ سب سے گزارش ہے خدا رہا ایسی گمراہ لوگوں کی باتوں میں آنے سے پہلے خود قرآن اور حدیث کا مطالعہ ضرور کر لیا کریں آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کا ان گمراہوں کے بارے میں کیا موقع ہے دیکھیں جتنے بھی دنیا میں گمراہ کن اقاعد ہے نا ان کے ساتھ دو اٹیچ ہیں دنیا میں سب سے بڑی جو گمراہی ہے وہ شرک ہے تو مسلمانوں کے اندر صرف بہر شاہی یا ان کے ماننے والے لوگ تو کلمہ کو مشرک نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں تو وہ سارے کے سارے لوگ جدد جدد اٹیچ ہیں ان میں ایک اور بندے کا اضافہ ہو گیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو قرآن اور سنت پہ تھا توحید کو مانتا تھا بابوں کے پکارنے کو شرک کہتا تھا قبر سے مانگنے کو کفر اور شرک سمجھتا تھا اور وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو ایک بندہ بھی آپ احسانی پروڈیوز کر سکیں گے تو اگر ایک شخص ایک گمراہی کے طلاب سے نکل کے دوسرے میں چلا گیا تو دن وات اسی طریقے سے اگر میں ناصبیت کے خلاف بولتا ہوں تو دنیا میں کروڑوں بریل بھی حضرت علی کو مولا علی کہتے ہیں اور ناصبیت کے خلاف بولتے ہیں آپ تو دیوبندی بھی مولا علی کہنے شروع ہو گئے ہیں اگر میں درباروں کے خلاف بولتا ہوں تو دنیا میں لاکھوں اہل حدیث درباروں کے خلاف ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جس بندے کو آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا کوئی ایک اقیدہ ہے جو دنیا میں اسٹیبلش کسی بلکے کے ساتھ میچ کرتا ہو تو یہ پڑھے لیکن آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ مان مین شو ہے پہلے اس کے والد تھے اب وہ ہیں نہ ان کی کوئی مسجد ہے تو جب تک کوئی پلیٹ فارم اتنا بڑا نہیں ہوتا نا کہ اس کی ملینز کے اندر بیورشپ ہو ہو ملینز کے اندر سبسکرائبر ہو ہم اس کو چھوٹے پلیٹ فارم سے اڈریس نہیں کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پیغام ضرور سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں انچہ اللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ